اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سورہ صاد شروع کریں گے صاد یہ حروف مقتعات میں سے ہے اور اس کا معنی اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں وَالْقُرْآنِ دِذِذِكْرِ وَوْقَسَمِيَةْ جَارَا ہے بھئی قسم ہے قرآن کی زِذِذِكْرِ نصیحت والے قسم ہے نصیحت والے قرآن کی ظلمال کا کیا معنی ہوتا ہے مال والا تو ذِذِذِذِكْر کا کیا معنی ہوا نصیحت والا قسم ہے قرآن کی قسم ہے نصیحت والے قرآن کی یا اور اس کا ترجمہ کر لیں بھئی اور بہترین ترجمہ جو بعض علماء نے کیا قسم ہے نصیحت سے بھرے ہوئے قرآن کی وَالْقُرْآنِ دِذِذِكْرِ قسم ہے نصیحت سے بھرے ہوئے قرآن کی بھئی یہ ہے قسم اور قسم کے لئے جواب قسم چاہیے کس بات پر قسم اٹھائی جا رہی ہے مثلا آپ بھی کوئی قسم اٹھاتے ہیں کہ واللہ مثلا واللہ زید کھڑا ہے تو واللہ تو ہو گئی قسم اور آگے جو آپ کہتے ہیں زید کھڑا ہے یہ کیا ہے جواب قسم جس بات پر جس قسم اٹھائی جا رہی ہے وہ جواب قسم کہلاتا ہے وہ کیا ہے یہاں پر تو یاد رکھئے بعض علماء فرماتے ہیں کہ جواب قسم یہاں پر محضوف ہے جواب قسم یہاں پر محضوف ہے اور وہ کیا تو مختلف علماء نے مختلف ذکر کیے ہیں تو جو سب سے آسان لفظ آپ یاد رکھ سکیں بعض علماء نے ذکر کیا کہ جواب قسم یہاں پر محضوف ہے اور وہ ہے اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ لَمُعْجِزٌ قسم ہے نصیحت سے بھرے ہوئے قرآن کی اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ لَمُعْجِزٌ یقیناً یہ قرآن عاجز کر دینے والا ہے یعنی کوئی اس جیسا کلام بنا کر نہیں لاسکتا یہ عاجز کر دینے والا قرآن ہے عاجز کر دینے والا کلام ہے اللہ کا معنی سمجھ میں آگیا بھئی یہ ہے جواب قسم جبکہ بعض علماء نے ذکر کیا کہ جواب قسم جو ہے جو آگے تین نمبر آیت آ رہی ہے کم احلقنا من قبلہم من قرن یہ ہے جواب قسم بھئی یہ ہے جواب قسم بھئی اور جبکہ بعض علماء نے کہا کہ جواب قسم آگے جو ہے یہ چودہ نمبر آیت آ رہی ہے ان کلن اللہ کذب الرسول یہ ہے جواب قسم جبکہ بعض علماء نے اس سے بھی آگے بعض آیات کو ذکر کیا کہ وہ ہیں جواب قسم بھئی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی بھئی بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّتٍ وَشِقَاقٍ عزت کا معنی ہے گھومنڈ کے غرور کے گھومنڈ غرور تکبر شقاق کہتے ہیں مخالفت کو بھئی اختلاف کو مخالفت اختلاف بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا بَلْكَ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ معنی کر لیں یا کفرہ کے معنی انکار کرنے کے بھی آتے ہیں بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا بَلْكَ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا فِي عِزَّتٍ وَشِقَاقٍ فِي عِزَّتٍ وہ غرور میں ہیں تکبر میں ہیں وَشِقَاقٍ اور اختلاف میں ہیں یعنی اختلاف پر ہیں مخالفت پر ہیں بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِي عِزَّتٍ وَشِقَاقٍ بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فِي عِزَّتٍ وَشِقَاقٍ گھومنڈ میں ہیں مخالفت پر ہیں گھومنڈ اور مخالفت پر ہیں یعنی اس قرآن کے اندر کوئی کمی نہیں ہے پیغمبر کی دعوت کے اندر کوئی کمی نہیں ہے لیکن وہ جو انکار کر رہے ہیں وہ جو کفر کر رہے ہیں صرف اور صرف اپنے حد سے بڑھے ہوئے تکبر کی وجہ سے اور حد سے بڑھ کر جو وہ مخالفت زد ہے ان کے اندر اس کی وجہ سے مخالفت کر رہے ہیں قرآن کے اندر یا پیغمبر کی دعوت کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں ہے وہ صرف تعصب اور تکبر کی وجہ سے جو ہے وہ مخالفت کر رہے ہیں انکار کر رہے ہیں بلی اللہ دین کفروا فی عزت و شقاق بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فی عزت و شقاق وہ تکبر میں ہیں تکبر اور مخالفت میں ہیں کم احلقنا من قبلہم کم یاد رکھئے کبھی استفہام کے لیے آتا ہے سوال پوچھنے کے لیے اور کبھی یہ بطور خبر کے آتا ہے کسرت بتلانے کے لیے کیا بتلانے کے لیے کسرت بتلانے کے لیے تو یہاں پر بھی یہ کم خبریہ ہے کسرت بتلانے کے لیے ہے اللہ فرما رہے ہیں کم احلقنا کہ بہت سے ہم نے حلاقی من قبلہم ان سے پہلے یہ مکہ والے غرور اور تکبر میں ہیں ان سے پہلے ہم نے بہت سی حلاقی من قرن قرن ایک زمانے زمانے کو بھی کہتے ہیں اور ایک زمانے کے جو لوگ ہیں ان کو بھی کیا کہتے ہیں قرن کہتے ہیں یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے یعنی کہ امت کیا معنی کر لیں امت کم احلقنا من قبلہم من قرن بہت سی حلاق کر چکے ہیں ہم ان سے پہلے امتیں ہم ان سے پہلے بہت سی امتیں حلاق کر چکے ہیں فنادو پس وہ آوازیں دینے لگے ندا کے کیا معنی ہوتے ہیں آواز دینے کے بھئی فنادو پس وہ آوازیں دینے لگے یا یہ معنی کر لیں چیخنے چلانے لگے بھئی جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ کیا کرنے لگے آوازیں دینے لگے چیخنے چلانے لگے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں لاتا یاد رکھئے یہ لا مشابہ بھی لئیسہ ہے لا مشابہ بھی لئیسہ اور یہ کیا کرتا ہے لئیسہ کی طرح اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے اور یہ جو طا ہے یہ اس کے ساتھ زائد ہے یہ آتا ہے یعنی یوں کہیں اسی کے معنی میں تاقید پیدا کرنے کے لئے ہے یہ طا کیا ہے اسی کے معنی میں تاقید پیدا کرنے کے لئے ہے مبالغے کے لئے ہے جیسے علامت ان کے اندر طا ہے وہ کس لئے آتی ہے مبالغے کے لئے آتی ہے تو یہاں تا اس کے معنی میں تاقید پیدا کر رہے مبالغہ پیدا کر رہے اور اس کا معنی کیا ہے لاکہ نفی لا کس لئے آتا ہے نفی کے لئے تو یعنی یہ اسی نفی میں تاقید پیدا کر رہے مبالغہ پیدا کر رہا ہے اور حین مناس یہ ہے اس کی خبر اور اس کا اسم محضوف ہے اور وہ ہے الحین یہی حین جو ہے جو آگے ذکر ہے اسی پر الفلام داخل کر کے اس کا اسم یاد رکھیں بھئی اسی پر الفلام ہے یعنی کس طرح ہوئی گویا کلام وَلَا تَلْحِينُ حِينَ مَنَاسٍ لَا تَلْحِينُ حِينَ مَنَاسٍ اور حین کہتے ہیں وقت کو بھئی وقت کو اور مناس کا معنی ہے چھٹکارہ چھٹکارہ وَلَا تَلْحِينَ مَنَاسٍ اے لَا تَلْحِينُ حِينَ مَنَاسٍ لَا تَلْحِينُ اور نہیں تھا وہ وقت حین کا معنی وقت اور الحین کا معنی متعین وقت بھئی تو وہ وقت نہیں تھا وہ وقت حین مناس چھٹکارہ کا وقت وہ وقت چھٹکارہ کا نہیں تھا وہ وقت چھٹکارہ معنی سمجھ میں آ گیا بھئی تو یہ جملہ دراصل حال واقع ہو رہا ہے نادو کے اندر جو جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے کونسی ہے جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے یہ واؤ ہے شاہ باش بھئی یہ واؤ کیا ہے جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے فَنَا دَوَ لَا تَحِينَ مَنَاس پس وہ چیخنے چلانے لگے اس حال میں کہ وہ وقت چھٹکارے کا نہیں تھا پس وہ آوازیں دینے لگے اور اس حال میں کہ وہ وقت چھٹکارے کا نہیں تھا یعنی ان پر عذاہ ہم نے ان کو ہلاک کیا ان پر عذاب آیا اور اس وقت وہ چیخنے چلانے لگے آوازیں دینے لگے لیکن وہ وقت چھٹکارے کا نہیں تھا بھئی چھٹکارے کا وقت تو گزر چکا تھا اور اس وقت وہ انہوں نے توبہ نہیں کی تھی رجوع نہیں کیا تھا اب کہاں چھٹکارے کا وقت تھا کہ ان کو چھٹکارہ مل جاتا مانا اچھی طرح سمجھ میں آگیا کم احلکنا من قبلہم من قرن فنا دو لا تحین مناس ان سے پہلے ہم نے بہت سی امتیں حلاک کیا پس وہ آوازیں دینے لگے وہ چیخنے چلانے لگے حالانکہ وہ وقت چھٹکارے کا نہیں تھا وعجیبو اور انہوں نے تعجب کیا انجاہم منظرم منہم اس بات پر کہ آیا اے ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے وعجیبو انجاہم منظرم منہم اور انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا آیا انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا آیا ہے اس پر انہوں نے تعجب کیا وقال الکافرون اور کہا انکار کرنے والوں نے یا یہ تجہ کفر کرنے والوں نے وقال الکافرون اور کہا انکار کرنے والوں نے حذا صاحرن کذاب یہ جادوگر ہے کذابن بڑا جھوٹا یعنی یہ بڑا جھوٹا جادوگر ہے وقال الکافرون وقال الکافرون حذا صاحرن کذاب اور کہا انکار کرنے والوں نے یہ جھوٹا جادوگر ہے اجعل الالہت الہا واحدا کیا بنا دیا ہے اس نے الالہت تمام معبودوں کو الہا واحدا ایک ہی معبود کیا اس نے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا ہے ہمارے تو اتنے معبود ہیں اور یہ کیا کہتا ہے کہ معبود ایک ہی ہے تو یہ سارے معبودوں کو ایک ہی معبود بنانا چاہتا ہے بھئی انہذا لشیع انعجاب یقینا یہ البتہ بڑی عجیب چیز ہے یہ بڑی عجیب بات ہے انہذا عجاب مبالغے کا صیغہ ہے عجیب کے اندر بھئی عجیب تو عجاب کا کیا معنی ہوا بڑا عجیب انہذا لشیع انعجاب یقینا یہ بڑی عجیب بات ہے وانطلق الملع منہم انطلقہ کے معنی چلنے کے وانطلق الملع منہم اور چلے سردار ان میں سے کچھ سردار ان میں سے چلے ملع کسے کہتے ہیں سردار وانطلق الملع منہم اور چلے سردار ان میں سے انیمشو وصبرو علی آلیہتکم یہ کہ چلو مشایمشی کے معنی قدموں پر چلنا انیمشو کہ چلو وصبرو اور سبر کرو یعنی جمع رہو علی آلیہتکم اپنے معبودوں پر بھئے ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جب بیمار ہو گئے شدید تو اس وقت ابو جہل اور مکہ کے کچھ سردار ان کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ اپنے اس بھتیجے کو سمجھائیے یہ ہمارے معبودوں کی مخالفت کرتا ہے اسے سمجھائیے کہ یہ ہمارے معبودوں کی مخالفت نہ کرے ہم اسے پھر کچھ بھی نہیں کہیں گے تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ابو طالب آپ سے کہنے لگے کہ آپ ان کے بتوں کی مخالفت چھوڑ دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اچھا اچھا جان میں ان سے صرف اتنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک کلمہ تسلیم کر لیں میری ایک بات تسلیم کر لیں اگر اس بات کو تسلیم کر لیں گے تو یہ سارے عرب کے خکمران بن جائیں گے اور سارے عجم والے ان کو جزیہ دینے لگیں گے ان کے تابع آ جائیں گے میں صرف ایک بات ان سے کہتا ہوں تو وہ مشرقین مکہ کہنے لگے کہ بھئی ہم تو آپ کی ایسی دس باتیں آپ ایک بات کر رہے ہیں ہم دس باتیں ماننے کے لئے تیار ہیں اگر اتنا عظیم نتیجہ اس کا نکلے گا وہ کونسی بات ہے ہمیں بتاؤ کہا لا الہ الا اللہ بھئی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں توحید پر آ جاؤ تو وہ بڑے ناراض ہوئے اور اٹھ کھڑے ہوئے ان کے سردار بھئی اس کو اللہ ذکر فرما رہے ہیں وہ وہاں سے اٹھے اور چلے اور اپنے ساتھیوں سے بھی کہنے لگے چلو بھئی اور اپنے بتوں پر قائم رہو اپنے معبودوں پر قائم رہو یہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کے عبادت کرو یہ کیسے ہو سکتا ہے بھئی اتنے معبود ہیں سب کو چھوڑ دیا جائے اور ایک معبود کو اپنا لیا جائے چلو یہاں سے اور اپنے معبودوں پر جمع رہو بھئی یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے اس کو اللہ ذکر فرما رہے ہیں وَانْتَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ اور چلے ان میں سے جو سردار تھے یہ کہتے ہوئے کہ آنیمشو یہ کہ چلو وَاسْبِرُو اور جمع رہو عَلَى آلِهَتِكُمْ اپنے معبودوں پر اِنَّا هَذَا لَشَئْءُنْ يُرَاد جی اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں بھئی اِنَّا هَذَا لَشَئْءُنْ يُرَاد یقیناً یہ جو ہے یا تو یہ اپنے ہازہ کے ذریعے اشارہ ہے کہ یہ اپنے معبودوں پر جمع رہنا اس کی طرف اشارہ ہے جو پیچھے ذکر کیا تھا اِنَّا هَذَا یہ جو معبودوں پر جمع رہنا ہے انہی پر قائم رہنا ہے لَشَئْءُنْ يُرَاد یہ کیسی چیز ہے يُرَادُ جو مراد ہے جس کا ارادہ کیا گیا ہے یعنی یہی مراد ہے یہی مطلب کی بات ہے یہی یہ اپنے معبودوں پر جمع رہو یہی مطلب کی بات ہے بس سورت معنی سمجھ میں آیا اِنَّا هَذَا لَشَئْءُنْ يُرَاد یقیناً یہی مطلب کی بات ہے خلاصہ کلام کیا ہے مطلب کی بات کیا ہے کہ اپنے معبودوں پر جمع رہو بس ان کو چھوڑنا نہیں ہے کسی سورت نے بھی بھئی معنی سمجھ میں آگیا سب کو اِنَّا هَذَا لَشَئْءُنْ يُرَادْ یقیناً یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا ارادہ کیا گیا ہے جو مطلب کی ہے یقیناً یہی یہ مطلب کی بات ہے اپنے معبودوں پر جمع رہو یہی مطلب کی بات ہے بس ان کو نہیں چھوڑنا کسی طرح بھی اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے وہ یا یہ معنی اِنَّا هَذَا لَشَئْءُنْ يُرَادْ ہَذَا کی اشارہ ہے اس چیز کی طرح جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے یعنی توحید توحید یعنی یہ جو توحید ہے لَشَئْءُنْ يُرَادْ یہ ایسی چیز ہے جس کا ارادہ کر لیا گیا ہے جس کا ارادہ کیا گیا ہے یعنی جس کا پیغمبر نے ارادہ کر لیا ہے اب وہ معلوم ہوتا ہے وہ کسی صورت میں اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اس سے وہ کسی صورت میں پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں بھئی تو یہ جو ہے یہ جو توحید ہے ایسی چیز ہے جس کا ارادہ کر لیا گیا ہے جس کا یعنی اب وہ اس کو چھوڑنے والے نہیں یہ توحید ایسی چیز ہے جس کا ارادہ کر لیا گیا ہے یعنی پکی ہو گئی اب یہ کسی صورت میں اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں تو تم بھی اپنے معبودوں پر جمع رہو ان کو چھوڑو نہ بھئی معنی سمجھ میں آ گیا بھئی یا تیسرا معنی یا کم ات کم دو تو ضرور یاد رکھیں پہلے جو دو میں نے یا تو حاضر کی دی کس کی طرف اشارہ اپنے معبودوں پر جمع رہنا یہ ہے مطلب کی بات بس ان پر جمع رہو ان کو نہیں چھوڑنا یا کیا معنی حاضر کی دی اشارہ کس کی طرف توحید کی طرف کہ ایک ایسی توحید ایسی چیز ہے جس کا ارادہ کر لیا گیا یعنی پیغمبر نے جس کا ارادہ کر لیا اب وہ کبھی بھی اس سے دستبردار نہیں ہوں گے تو تم البتہ اپنی بوتوں پر کیا کرو اپنے معبودوں پر جمع رہو بھئی جمع رہو یا تیسرا معنی انہذا ابھی توحید کی طرف اشارہ ہے یقیناً یہ جو توحید ہے لشئی ان یہ ایک ایسی چیز ہے یرادو جو ان کی مراد ہے جس کا ارادہ کیا گیا ہے یعنی جو اس پیغمبر کی مراد ہے یعنی اس میں یقیناً ان کی کوئی غرض ہے کیا ہے اس میں ان کی یہ جو توحید ہے یقیناً یہ اس میں یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی غرض ہے جس میں کوئی مطلب ہے یعنی اس میں پیغمبر کی کوئی غرض ہے کوئی مقصد ہے معلوم ہوا وہ سارے ہم سب پر حکومت کرنا چاہتا ہے اس کے ذریعے ہم سب کو اپنا تابع بنا کر سب لوگوں کو اپنا تابع بنا کر کیا کرنا چاہتا ہے ان پر حکومت کرنا چاہتا ہے بھئی تینوں معنی سمجھ میں آگئے تو تیسرا معنی کیا ہوا انہذا لشیئن یراد یقیناً یہ جو توحید ہے لشیئن ایک ایسی چیز ہے یراد جس میں کوئی غرض ہے جس میں کوئی مطلب ہے ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرت ما سمعنا ہم نے نہیں سنا بہذا یہ فی الملت الآخرت پچھلے مذہب میں ملت دین کو کہتے ہیں بھئی الاخرہ پچھلا بھئی آخر والا ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرت ہم نے نہیں سنا یہ یعنی یہ بات ہم نے نہیں سنی فی الملت الآخرت پچھلے مذہب میں پچھلے دین میں کیا مراد ہے پچھلا دین یا تو پچھلے دین سے مراد ہے یعنی ہم نے اپنے آباؤ اجداد کے مذہب میں یہ بات نہیں سنی کہ معبود کئی نہیں ہے بلکہ ایک ہے یا مراد یہ ہے ملت آخرہ آخری ملت آخری مذہب جو ہے اور آخری مذہب کس کا ہے آسمانی کتاب اس قرآن سے پہلے آخری کتاب کونسی تھی انجیل تھی یعنی عیسائی مذہب ہے تو ان میں بھی ہم نے یہ توحید کی بات نہیں سنی کہ ایک معبود ہے وہ بھی تسلیس کے قائل ہیں تین خدا مانتے ہیں مانا سمجھ میں آیا بھئی عیسائی بھئی عیسائیوں کا عقیدہ سے تو آپ واقف ہوں گے وہ کس چیز کے قائل ہیں تسلیس کے قائل ہیں تین خدا مانتے ہیں تین خدا بھئی تو یہ کہہ رہے ہیں ما سمعنا بیہذا فی الملت الاخرہ تین نہیں سنی ہم نے یہ بات پچھلے مذہب میں انہاذا الا اختلاق ان نفی کے لئے انہاذا نہیں ہے یہ الا اختلاق اختلاق اختلاقوں کے معنی ہوتے ہیں اپنی طرف سے کوئی بات گھڑنا اپنی طرف سے کوئی بات گھڑنا اپنی طرف سے کوئی بات بنانا انہاذا الا اختلاق نہیں ہے یہ مگر گھڑی ہوئی بات بنائی ہوئی بات یعنی من گھڑت من گھڑت بھئی نہیں ہے یہ مگر من گھڑت بات تو بامخاورہ کیا ترجمہ کر لیں گے ان ہے اور اللہ ہے نہیں ہے یہ مگر گھڑی ہوئی بات اب بامخاورہ کیسے ان اور اللہ کو ختم کریں ہاں یہ تو گھڑی ہوئی بات ہی ہے اَنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِمْ بَيْنِنَا کیا نازل کیا گیا اسی پر ذکر کو مِمْ بَيْنِنَا ہمارے بیچ کیا ہمارے درمیان اسی پر ذکر کو نازل کیا گیا ذکر سے مراد ہے یا تو اسی طرح مانع کر لیں ذکر نصیحت کو کہتے ہیں کسے کہتے ہیں یا ذکر سے مراد ہے یہاں قرآن بھئی ذکر سے کیا مراد ہے قرآن اَنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِمْ بَيْنِنَا کیا اسی پر قرآن نازل کیا گیا ہمارے درمیان کیا ہم سب میں سے اسی پر قرآن کو نازل کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو اور کوئی مالدار اور بڑا آدمی نہیں ملا اسی پر اللہ نے قرآن کو نازل کر دیا ہمارے درمیان میں اس میں ایسی کونسی خوبی ہے کہ اس پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا بھئی تو ساری تکبر والی باتیں تھیں ان کی بھئی اَنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِمْ بَيْنِنَا کیا ہمارے درمیان میں سے اسی پر ذکران کو نازل کیا گیا ہم سب کے درمیان اسی پر قرآن کو نازل کیا گیا بَلْهُمْ فِي شَكِّمْ مِنْ ذِكْرِ آگے اللہ فرماتے ہیں بَلْهُمْ فِي شَكِّمْ مِنْ ذِكْرِ بلکہ یہ لوگ فی شکن شک میں ہیں من ذکری میرے قرآن سے یا میرے ذکر سے یعنی وحی سے بھئی بلکہ یہ لوگ شک میں ہیں من ذکری میرے قرآن سے یعنی میرے قرآن کے بل ہم فی شک کی من ذکری بلکہ یہ لوگ ذکر کا معنی پھر وحی کی بھی کر لیں یہاں وہ بھی صحیح ہے ذکر کے بعد میں قرآن معنی کیا وہ بھی صحیح ہے یا میری نصیحت کر لیں وہ معنی بھی صحیح ہے بھئی جو آپ کو بہتر لگے سمجھ میں آیا بھئی یہ تینوں معنی مفسرین بیان کرتے ہیں بل ہم فی شکن من ذکری بلکہ وہ لوگ میری وحی کے بارے میں شک میں ہیں بل لما یدوق العذاب بلکہ لما ابھی تک لما نفی اور نفی بھی حال تک یعنی زمانہ ماضی میں ایک چیز کی نفی کرتا ہے لیکن اس طریقے پر کہ اس میں مستقبل میں اس کے ہونے کی امید ہوتی ہے مستقبل میں اس کے ہونے کی امید ہوتی ہے توقع ہوتی ہے توقع ہوتی ہے مثلا دیکھئے میں آپ سے کہتا ہوں لم يجئ زیدن کیا معنی ہوگا زید نہیں آیا اور زید سے آنے کی نفی ہوئی کس زمانے میں زمانہ ماضی میں زید نہیں آیا اور اگر میں کہوں لما یجئ زیدن تو اب یہ بھی زمانہ ماضی میں نفی ہے لیکن مستقبل میں امید ہے تو کیا ترجمہ ہوگا زید ابھی تک نہیں آیا دیکھو معنی آگئے یعنی معلومہ مستقبل میں اس کے آنے کا امکان ہے توقع ہے زید ابھی تک نہیں آیا تو یہاں بھی اسی طرح بل لما یزوق عذاب بلکہ ابھی تک چکھا نہیں عذاب اے عذابی با کے نیچے کسرا ہے با یہاں یا حضف ہوئی ہے بلکہ ابھی تک انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا بلکہ ابھی انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا معنی سمجھ میں آ گیا بھئی عذابی تھا بھئی یا کو حضف کر لیا گیا اور با کا کسرا اس یا محضوفہ پر دلالت کر رہا ہے بل لما یزوق عذاب بلکہ ابھی انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا اَنزِلَ عَلَيْهِ الْذِكْرُ مِمْ بَيْنِيْنَا کیا ہم سب کے بیچ میں سے اسی پر قرآن کو نازل کیا گیا ہے بل ہم فی شکم من ذکری بلکہ یہ لوگ میری وحی کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں بل لما یزوق عذاب بلکہ ابھی انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَحَابِ کیا ان کے پاس ہیں خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ آپ کی پروردگار کی رحمت کے خزانے الْعَزِيزِ جو زبردست ہے الْوَحَابِ جو بخشنے والا ہے عطا کرنے والا ہے جو عطا کرنے والا ہے جو خوب عطا کرنے والا ہے بھئی مبالغے کا صغہ ہے وحاب اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَحَابِ کیا ان کے پاس ہیں آپ کے پروردگار کی رحمت کے خزانے جو زبردست ہے خوب بخشنے والا ہے خوب عطا کرنے والا ہے یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں کہتے ہیں کیا ہمارے درمیان محمد ہی اللہ کو ملا تھا اس پر قرآن کو نازل کیا کیا کوئی اور بڑا سردار مالدار اللہ کو نظر نہیں آیا کہ اس پر اللہ نازل فرماتے اللہ فرما رہے ہیں کیا اے محمد کیا آپ کے پروردگار کے رحمت کے خزانوں کے یہ مالک ہیں جو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جہاں یہ پسند کریں وہاں اللہ نبوت عطا فرمائیں جہاں پسند نہ کریں وہاں اللہ نبوت کو عطا نہ فرمائیں کیا یہ رحمت کے خزانوں کے مالک ہیں مانا سمجھ میں آ گیا یعنی یہ تو گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے خزانوں کے مالک ہیں جہاں یہ چاہیں گے وہاں نبوت ملنی چاہیے کسی بڑے کسی سردار کو جہاں یہ چاہتے ہیں اور کسی کو نہیں ملنی چاہیے مانا اچھی طرح سمجھ میں آ گیا امعندہم خزائن و رحمت ربک العزیز الوہاب آپ دیکھئے یہ العزیز الوہاب یہ دونوں صفت ہیں ربکا کی تو اسی کے ساتھ ترجمے میں جوڑ دیں بے شک بھئی اور زیادہ بہتر ترجمہ ہو جائے گا با محاورہ امعندہم خزائن و رحمت ربک العزیز الوہاب کیا آپ کا وہ پروردگار جو زبردست ہے خوب عطا کرنے والا ہے اس کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں کیا آپ کا وہ پروردگار جو زبردست ہے خوب عطا کرنے والا ہے اس کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں ام لہم ملک السماوات والارضی وما بینہما کیا ان کے لئے ہے ملک السماوات والارضی بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ام لہم ملک السماوات والارضی وما بینہما کیا ان کے لئے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے فَلْ يَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَاب پس چاہیے کہ یہ چڑھ جائیں ارتقاء ارتقی کے معنی چڑھنے کے بھئی فَلْ يَرْتَقُوا پس چاہیے کہ یہ اوپر چڑھ جائیں فِي الْأَسْبَاب اسباب بھئی اسباب جمع ہے سبب کی اور سبب کہتے ہیں رسی کو پس چاہیے کہ یہ چڑھ جائیں رسیوں میں چاہیے کہ یہ چڑھ جائیں رسیوں میں یعنی یہ ہر چیز اگر ان کے اختیار میں ہے زمین اور آسمان کی بادشاہی ان کے لئے ہے تو پھر یہ ذرا دکھائیں اپنی طاقت تو دکھائیں آسمانوں پر رسیاں ڈال کر کیا کریں چڑھ جائیں بھئی ان رسیوں میں یہ چڑھ جائیں بھئی تو یہ معنی ہے فَلْ يَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَاب تو اسباب کا کیا معنی رسیاں تو چنانچہ یہ رسیاں ڈال کر یہ چڑھ جائیں یہ معنی کر لیں بھئی بس چاہیے کہ یہ رسیاں ڈال کر چڑھ لیں یا رسیاں تان کر چڑھ لیں چنانچہ یہ بعض مفضل ہمارے علماء نے کیا ترجمہ کیا اس کا پس چاہیے کہ یہ رسیاں تان کر چڑھ جائیں یعنی رسیاں ڈال کر چڑھ جائیں بھئی اور بازوں نے اسباب کا معنی بیان کیا بڑے مفسرین نے کہ اسباب سے مراد ہیں آسمانوں کے دروازے بھئی اسباب سے کیا مراد ہیں آسمانوں کے دروازے پس چاہیے کہ یہ چڑھ جائیں آسمانوں کے دروازوں میں اگر ان کے پاس زمین و آسمان کی بادشاہی ہے اور ان کے پاس اللہ آپ کے پروردگار کے رحمت کے تمام خزانوں کے یہ مالک ہیں تو پھر ذرا چڑھ کر آسمان پر چڑھ جائیں چڑھ کر دکھائیں یہ بھئی ذرا اپنی قوت دکھائیں بھئی پتہ لگے ان کا کہ یہ ہر چیز کو اپنے اختیار کے مطابق چاہتے ہیں جس طرح ان کو پسند ہو تو اسباب کے تین معنی میں نے دو معنی بھئی تیسرا معنی سیڑھیوں کے بھی کیا بعض مفسرین نے بھئی فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ پس چاہیے کہ یہ چڑھ جائیں سیڑھیوں میں بھئی یعنی آسمان پر سیڑھی لگا کر چڑھ جائیں جُنْدُمْ مَا هُنَا لِكَ مَحْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ بھئی یہ بھی اچھی طرح سمجھ لیں جُنْدُن جُنْد کہتے ہیں لشکر کو اور یہ خبر ہے مبتدہ محضوف ہے ہُم جُنْدُن ہُم کیا ہے یہاں پر مبتدہ محضوف ہے یہ جو ہیں لشکر ہیں اور جُنْدُن کے اندر جو تنوین ہے بھئی تنوین کبھی تعظیم کے لئے آتی ہے کبھی تقلیل اور تحقیر وغیرہ کے لئے تو مختلف معانی کے لئے یہ تنوین کلامِ عرب میں استعمال ہوتی ہے تو یہاں پر جو تنوین ہے یہ تقلیل کے لئے ہے تقلیل کے لئے یعنی چھوٹا سا لشکر جُنْدُن کا کیا مانا ہوگا پھر چھوٹا تقلیل کے لئے ہے قلت بتلانے کے لئے اور یہ ماں جو ہے یہ زائد ہے اور یہ اسی جُنْدُن جو تقلیل ہے اس میں تاقید پیدا کر رہا ہے کیا پیدا کر رہا ہے تاقید یہ یوں کو اس میں تقلیل پہلے سے تھی یہ اسی تقلیل کو کیا کر رہا ہے پکا کر رہا ہے سمجھ میں آیا بھئی یہ کیا کر رہا ہے اسی تقلیل کی تاقید ہے اور آگے کیا ہے ہُنَا لِكَا ہُنَا لِكَا کے معنی ہے وہاں بھئی وہاں یہ ظرف ہے بھئی ظرف اور یہ ظرف ہے محضومن کے لئے محضوم کا معنی ہے شکست دیا ہوا شکست خوردہ شکست خوردہ کہاں پر ہُنَا لِكَا وہاں پر وہاں پر اور ہُنَا لِكَا کے لئے اشارہ ہے مکہ کی طرف شکست خوردہ وہاں پر یعنی کہاں پر مکہ میں اور تو یہ ہُنَا لِكَا کے اندر عامل کون ہوا محضومن بھئی آپ پڑھ چکے ہیں نحف کے اندر جیسے فیل عمل کرتا ہے اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے اپنے مفعول کو نصب دیتا ہے ظرف وغیرہ مفعول فی کو بھی کیا کرتا ہے نصب دیتا ہے اسی طرح یہ صفت کے سیغے جو ہیں اس میں فاعل اس میں مفعول وغیرہ بھی اسی طرح عمل کرتے ہیں تو یہ محضومن اس میں مفعول آیا اور یہ بھی اسی طرح عمل کرے گا بھئی تو ہنالکہ اس کیلئے کیا بنا ظرف یہ اس کو نصب دے رہا ہے اور یہ صفت ہے جندن کی محضومن خود کیا ہے صفت ہے کس کی جندن کی تو اب ترجمہ سنیے بھئی تو کیا کلام کس طرح ہوا ہوا جندن یہ ایک چھوٹا سا لشکر ہے یہ لوگ کیا ہیں ایک چھوٹا سا یہ محضومن ہنالکہ ہنالکہ کو ذرا مؤخر کریں بھئی مانا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے محضومن ہنالکہ شکست دیئے گئے ہیں شکست پوردہ ہیں کہاں پر وہاں پر یعنی مکہ میں مینال احضابی گروہوں میں سے حض کسے کہتے ہیں گروہ کو جماعت کو اچھا اب بھائی خاورہ کس طرح ترجمہ کریں گے جند ما ہنالکہ محضومن من ال احضاب یہ جو ہیں یہ گروہوں میں سے جماعتوں میں سے ایک چھوٹا سا ایک چھوٹا سا ایسا لشکر ہے جو وہاں پر شکست دیے جائیں گے جو وہاں پر شکست دیے جو وہاں پر شکست خوردہ ہیں شکست خوردہ ہوں گے یعنی بھئی بھئی دراصل اس آیت میں اشارہ ہے فتح مکہ کی طرف بھئی فتح مکہ میں جب ان لوگوں کو وہاں پر کیا ہوئی مکہ والوں کو شکست ہوئی اور پورا مکہ اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دیا تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے پہلے ہی سے اس کی خوش خبری دے دی گئی اور یہ جو محضوم من الاحضاب یہ جو ہیں جماعتوں میں سے ایک ایسا چھوٹا سا لشکر ہے جو وہاں پر شکست کھائیں گے جو وہاں پر تو یہ جماعتوں میں سے ایک ایسا چھوٹا سا لشکر ہے جو وہاں پر شکست کھائیں گے جو وہاں پر شکست خوردہ ہوں گے معنی سمجھ میں آ گیا بھئی تو پہلے سے ہی خبر دے دی گئی تو یہ ایک چھوٹا سا لشکر ہے جو وہاں پر شکست خوردہ ہوں گے من الاحضابی جماعتوں میں سے اللہ آگے قوموں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ بڑی بڑی زوراور قومیں تھیں ہم نے انہوں نے جب ہماری بات نہ مانی ہمارے پیغمبروں کی تقذیب کی تو ہم نے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا یہ کیا ہیں ان کے مقابلے میں یہ تو ایک چھوٹا سا معمولی سا حقیر سا لشکر ہیں اور یہ وہاں پر کیا ہوں گے شکست کھائیں گے بھئی معنی سمجھ میں آیا بھئی جن دم ما حلالی کا محظوم من الاحضاب یہ ایک چھوٹا سا لشکر ہیں وہاں پر شکست خوردہ ہوں گے من الاحضابی جماعتوں میں سے تو یہ جماعتوں میں سے ایک چھوٹا سا لشکر ہے جو وہاں پر شکست خوردہ ہوں گے چلیے بس بھئی حالہ والمارام اللہ علم بحقیقت الکلام